ناظرین اسلام علیکم وزر آدم ہاؤس سے براہ راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو معروف سینئر صحافی حامد میر صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا ناقابل یقین انکشاف کیا ہے اس انکشاف کے دو نقاط مختصرا بتائیں گے اسی پوری صورتحال میں ایک آلہ جنرل کے متعلق کیا بہت بڑی ناقابل یقین اور انتہائی حساس نویت کی خبر آئی ہے یہ خبر مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں شیباز شریف نے اب سے سات منٹ پہلے خود استیفہ دینے اور اچانک گھر جانے کا اعلان کیوں کیا اس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں افواج کے کمانڈر انچیف اور عمران خان صاحب کے درمیان مسلسل رابطوں کے حوالے سے اب کیا تہل کا خیز انکشاف ہوا ہے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے افواج کے سپریم کمانڈر اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا انکشاف کیا ہے اس کے دو نقاط بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق عدالت سے کیا بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب نے گرفتاری کی خبر کے باوجود اب کیا ایسا سرپرائز دیا ہے جس پر پاکستان کے اہم حلقوں اور اس کے ساتھ ساتھ عاصف علی زرداری اور شہباز شریف کو سرنڈر کرنا پڑا ہے اس کی دلچسپ اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل آسم منیر پر قاتلانہ حملے فوج کے کمانڈر انچیف اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے جو خبر نشر کی ہے اس کے دو اہم ترین نقاط مختصرن بتاتے ہیں اس ایک خبر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جی ایچ کیو کے ایک جنرل کے حوالے سے کس قسم کی سنسٹیو سٹوری سامنے آئی ہے اسی ایک خبر سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اس وقت جی ایچ کیو میں عمران خان صاحب کے متعلق کیا نیا فارمولہ بنایا گیا ہے اور حامد میر صاحب کو کن حالات میں یہ انکشاف کرنا پڑا اب پاکستان کے جو سب سے بڑے نیوز چینل نے یہ خبر نشر کی ہے اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ جو سیویلین کی عادت ہے اور اسی طرح جو اسکری کی عادت ہے ان کی جانب سے مشترکہ طور پر نو میں کے واقعات کی وجہ سے نو میں کو یوم سیاہ قرار دیا گیا لیکن اس کے باوجود افواج کے جو کمانڈر انچیف ہیں یہ عمران خان صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں اس کی پہلی مرتبہ باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے یعنی ایک طرف نو میں کو یوم سیاہ تو قرار دیا گیا لیکن اس کے باوجود افواج کے کمانڈر انچیف عمران خان صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں اسی خبر کے دوسرے حصے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگرچہ نو میں کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب کے کئی ساتھی ایسے ہیں جن کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے سیف آوس میں بند کر کے جبر کے تحت انہیں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو اس خبر میں لکھا گیا کہ عمران خان صاحب کے متعدد قریبی ساتھی پارٹی چھوڑ گئے لیکن اس کے باوجود فوج کے یہ جو کمانڈر انچیف ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نباتے رہے اس کے بعد اسی خبر کے تیسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ نو میں کے بعد عمران خان صاحب اور فوج کے کمانڈر انچیف کے درمیان کوئی ون آن ون ملاقات تو نہیں ہوئی یعنی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جو فیزیکل میٹنگ ہو جو برائراث ملاقات ہو ون آن ون میٹنگ تو نہیں ہوئی لیکن اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے فوج کے کمانڈر انچیف اور فوج کے سپریم کمانڈر کے دروازے کھلے ہیں اسی خبر میں یہ لکھا گیا کہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے یہ کبھی کبار کمانڈر انچیف یعنی فوج کے سپریم کمانڈر صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور حکومت کے پاس بھی صدر اور عمران خان صاحب کے درمیان انتہائی حساس نویت کے رابطوں کی معلومات موجود ہیں اور اب وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس بھی یہ حساس انفارمیشن موجود ہے کہ صدر عارف علوی جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں وہ مسلسل عمران خان صاحب سے رابطے میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ افوائیں اڑا رہے تھے کہ صدر عارف علوی نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دے دیا اب خود حکومت نے تصدیق کر دی کہ صدر عارف علوی اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہاں پر حامیر میر صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل آسم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کیا ہے اس انکشاف کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا ہے تقریباً پندرہ منٹ تک اس پر سپیشل ٹرانسپیشن کی گئی ہے حامیر میر صاحب کے اس انکشاف کو خبروں کا حصہ بنایا گیا ہے اس انکشاف کے دو حصے آپ کو مختصراً بتاتے ہیں اب حامیر میر صاحب نے یہ انکشاف این اس وقت کیا جب عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ہی ایک بہت بڑی خبر آ گئی کیونکہ اب عمران خان صاحب کو اچانک جنہ ہاؤس حملے سمیت دہشتگردی کے مزید تین جو مقدمات ہیں ان میں نامزد کر دیا گیا ہے اب عمران خان صاحب کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کی تعداد گیارہ ہو چکی ہے اب یہ جو مقدمات ہیں ان میں تین مقدمات ملتان میں راولپنڈی میں دو فیصلہ باد میں دو اور اسی طرح گجران والا میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف دہشتگردی کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو گجران والا سمیت چار شہروں میں جو دہشتگردی کے مقدمات تھے ان میں عمران خان صاحب کی دو ہفتوں تک کے لیے حفاظتی زمانت منظور کر چکی ہے لیکن اس کے بعد پھر حامر میر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق بہت بڑا اور انتہائی اہم نویت کا انکشاف کیا یہ انکشاف آج کے دن میں این اس وقت کیا گیا جب عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کے خلاف نام نہات توشہ خانہ کیس کی سمات ہوئی یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں سابق چیرمن نیب نے غیر رسمی طور پر شہباز شریف کو ایک شٹ اپ کال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اس لیے شہباز شریف کی خواہش کے باوجود سابق چیرمن نیب نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا تھا لیکن اب آج کے دن میں جب اس کیس کی سمات ہوئی تو وہاں ایک بڑی ڈرامائی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ اس سمات کے دوران عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کے درمیان اور جج جو کہ یہ کیس سن رہے تھے ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور جج اتنے جذباتی ہوگے یہ خبر سن کر آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ کیا کسی جج کو اتنا جذباتی ہونا سوٹ کرتا ہے وہ عدالت کے اندر اتنے جذباتی ہوگے کہ انہوں نے کہا کہ اب میں ایک منٹ میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دوں گا اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو اس نام نہاہت کیس میں کل کے دن میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا یعنی سلمان شہبات جن پر منی لانڈرنگ کا سنگین ترین الزام تھا ان کو تو کلین چٹ دے دی گئی لیکن عمران خان صاحب کو اب اس بوگرز کیس میں کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر پر قاتلانہ حملے کے متعلق آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک تباک ان قسم کا انکشاف ہوا ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک انتہائی اساس نویت کی خبر ہے کیونکہ اب چار قاتلوں پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایڈو ڈے آرمی چیف جنرل آسیم منیر پر یہ حملے کی سازش میں ملوث ہیں اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ شہبات شریف نے یہ انکشاف کیا کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر پر حملے کے لیے چار پروکسیز کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد حکومت کی ایک جو عالی خاتون ہیں ایڈو نے پریس کانفرنس کی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ چار لوگ کون ہیں ان چاروں لوگوں کے نام بتائیں آخر جن چار پروکسیز کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ لوگ کون ہیں اب یہ جو حکومتی خاتون ہیں ایڈو نے ان چار لوگوں کے نام تو نہیں لیے لیکن یہ کہا کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں یعنی اوورسیز پاکستانی وہ پروکسیز کے طور پر عمران کان صاحب کے کہنے پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر پر حملے کی سازش کر رہے ہیں یعنی اوورسیز پاکستانیز کے جو ڈالرز ہیں جو پاؤنز ہیں جن سے پاکستان کی میشہ چلتی ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے درم ہیں ریال ہیں وہ تو پاکستانی حکومت کو اچھے لگتے ہیں لیکن اوورسیز پاکستانیز پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا لیکن اب اسی پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر پر قاتلانہ حملے کی سازش کے متعلق سب سے بڑا اور سب سے اہم نویت کا انکشاف ہو گیا اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف مریم نواز اور آصیف علی زرداری نے غیر قانونی طور پر توشہ خانہ سے گاڑیاں لیتی لیکن ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں کیا گیا عربوں کی لوٹ مار ماف کرنے کے بعد آج انٹی کرپشن ایف آئی اے اور موجودہ نیب کو پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس انکشاف کے تیسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ جنرل باجوہ نے آزم سواتی کو صرف ایک ٹویٹ پر مار پڑوائی اور آزم سواتی پر تشدد کروایا شہباز شریف کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی لیکن ان کو کلین چٹ دے دی گئی اور پھر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے قتل کی سازش کے حوالے سے ایک بڑا اور حساس نویت کا انکشاف کیا گیا اب یہ جو انکشافات ہیں ان میں سے آخری انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شہباز شریف نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو قتل کروانا چاہتا ہوں چور ہمیشہ چور کی طرح سوچتا ہے اس لیے شہباز شریف ایسے الزامات لگا رہا ہے نو میں کو مجھے کمانڈر ایکشن کر کے اٹھایا گیا اس پر رییکشن تو آنا تھا اور یہ انکشافات اب عمران خان صاحب نے کیے لیکن یہاں پر شہباز شریف کے خود اسطیفہ دینے خود گھر جانے کے متعلق سب سے بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے کیونکہ اب شہباز شریف نے خود باقاعدہ اسطیفے کا اعلان کر دیا یہ خبر اس وقت آئی جب ایک طرف دبائی سے ہارے وے لشکر کے کمانڈر کے متعلق ایک ناقابل یقین نویت کی خبر آگئی یہ جو ہارے وے لشکر کا کمانڈر ہے اس نے براہ راست عمران خان صاحب پر حملہ کیا اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی پروکسی بن کر رینٹ ایک کراؤڈ کے طور پر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے سیاسی مقاصد پورے کیے جائیں اس ہارے وے لشکر کے کمانڈر کو دبائی پلین کے تحت جو میٹنگ ہوئی تھی آصف علی زرداری اور نواز شریف کی وہاں پر نہیں بلائی گیا تھا اس وجہ سے یہ ہارے وے جو لشکر کے کمانڈر ہیں یہ بہت تلملائے اور ایڈو دے آصف علی زرداری اور نواز شریف پر یہ الزامات آئیت کیے کہ ایڈو دے مل بیٹھ کر جو عودے ہیں ان کی بندر بانٹ اور اسی طرح اگلے الیکشن میں جو سیٹے ہیں ان کی بندر بانٹ کر لی ہے لیکن یہ جو ہارے وے لشکر کے کمانڈر یعنی فضل الرحمان ہیں یہ اب بھی رینٹ آ کراؤڈ کا کام کرتے ہیں یعنی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے تحریکیں چلانے کے لیے اپنے کارکن فرام کرتے ہیں دوسری جانب شیباز شریف نے اب استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے اب وہ اچانک کیمروں کے سامنے آئے اور انہوں نے استیفہ دینے کی تاریخ بھی بتائی اور شیباز شریف نے یہ بتایا کہ اب میں چودہ اگست کو استیفہ دے دوں گا چودہ اگست کو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اس کے بعد الیکشن آکٹوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا لیکن یہاں حامد میر صاحب نے جو معروف سینئر صافی ہیں ادھو دے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اب سب سے بڑا اور سب سے اہم نویت کا انکشاف کر دیا ہے کیونکہ اب حامد میر صاحب سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا الیکشن وقت پر ہوگا اس پر حامد میر صاحب نے اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ جواب دیا کہ الیکشن اس وقت ہوگا جب چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان صاحب کو نہل کر دیا جائے گا حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات تو بہت سے قائم ہوئے ہیں مگر ٹرائل شروع نہیں ہوا کیونکہ پکے شوائد اکٹھے کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر نہل نہ کیا گیا تو اگلا الیکشن ہے یہ دو تہائی اکثریت سے بھی زائد مارجن سے جی جائیں گے کیونکہ آج بھی ایک سروی آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دو سو ستر پارٹی ارکان توڑ لیے گیا ہیں اس کے باوجود اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوا تو عمران خان صاحب پچھتر فیصد تک ووٹ لے سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ